اسلام علیکم سوینٹ صلی اللہم حمد کرتا ہوں آپ سب لوگ خیارہ سے ہوں گے اس کیا پی بی سی سی کے جو میٹنگ ہے اس میں جو ہے وہ فیصلے کیے گئے ہیں آپ کے جو پریکٹیکل کے بارے میں اور آپ کے جو پیپر دوزار بائیس میں ہونے والے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ کمپلیٹ جو تمام فیصلے ہیں وہ کر لے گئے ہیں اور اس کا نوٹفیکیشن بھی آ گئے اگر آپ پریکٹیکل کے بارے میں اور پیپر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پھر اینڈ تک دیکھیں کہیں پہ اس کو سکپ نہ کریں تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں بورڈ آف انٹر میڈیئٹ سکینڈری ایڈوکیشن باول پور کی پریس ریلیز جو ہے ٹوئنٹی تھری فیوری دوہزار بائس کیا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوئے کہ پی بی سی سی فیصلے کے مطابق میٹرک اور انٹر کا سلانہ امچان دوہزار بائس مکمل سلیبس کے تحت ہوگا تو اب جو سمارٹ سلیبس والا ہے وہ تو آپ کے پاس اپشن ختم ہو گیا ہے تو اب کوئی چانسز بھی نہیں ہے کہ آپ کا سلیبس کم ہو جائے گا یہ اس طرح کا تو کوئی اگر آپ کو بتاتا ہے تو وہ ٹوٹلی فیک ہے تو اس لئے آپ اپنے جو سلیبس ہے وہ کمپلیٹ سلیبس پر فکس کر کے اپنی تیاری کریں اور دوسرا جو پریکٹیکل کا ہے اب اس کو نیچے لکھا ہوا ہے کہ اور دہم وہ بارویں جماعت کے سلیبس سے عملی امتیان پریکٹیکل لینے کا فیصلہ اب دیکھیں پچھلے سال اور اس سے پریویس یار دیکھا جائے تو دو سال سے پریکٹیکل کے امتیان نہیں ہو رہے تھے کرونا ویرس کی وجہ سے اب پریکٹیکل کے امتیان کیونکہ اب گورمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے پورا سال جو ہے تلیم اداروں کو اپن کیا ہے تو آپ پریکٹیکل کے امتیانات بھی ہوں گے اور پریکٹیکل کے اب امتیانات میں کچھ چینجنگ کی گئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس میں یہی لکھا ہے کہ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئر پرسنز پی بی سی کے فیصلے کے مطابق میٹرک و انٹریم امتیانات سلانہ دوہزر بائیس مکمل سلیبس یا کورس سے لیا جائے گا اور دہم و بارویں جماعت کے عملی امتیانات بھی لیا جائیں گے مطلب پریکٹیکل کے امتیانات بھی ہوں گے تو دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کمپلیٹ سلیبس ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا پریکٹیکل بھی ہوگا اس سال اور اس کے مطابق نوٹیفکیشن کے مطابق میٹرک و انٹریم امتیانات کے سلانہ امتیانات دوہزر بائیس میں شارٹ سلیبس کی سہولت کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس سال پریکٹیکل ہوں گے اس کے مارکس نہیں ملیں گے بلکہ اس کو گریڈ سسٹم ہوگا گریڈ اے گریڈ بی گریڈ سی اس طرح جائے وہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو اس کا بھی نوٹیفکیشن گریڈ کا آ جائے گا تو وہ بھی آپ کو اسی چینل پر مل جائے گا تو اس لئے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اب جو ہے آپ اپنے کمپلیٹ سلیبس پر فوکس کریں اور ٹینٹھ اور ٹویلتھ کلاس کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ پریکٹیکل کی بھی تیاری کریں مطلب پریکٹیکل کے ابھی آپ تیاری نہ کریں پیپر کے بعد جو ہے آپ کے پریکٹیکل ہوں گے تو اس کو اسی وقت ہی دیکھنا تو اگر پھر بھی آپ کا کوئی کنفین ہے یا کوئی کوئی کسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ